بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو لے جا رہی ہوں اسٹور روم میں اپنے گھر کے جہاں میرا سارا سامان جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سارا شفٹ ہو گیا کرانچی سے کچھ سامان جو ہے میں وہ بائے ایروپلے لے آئی تھی اس سوٹکیس میں آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ میرے پاس ہے اس سوٹکیس میں بیٹ شیٹس جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو وقفے سے دکھاؤں گی یہاں جو سوٹکیس ہیں ان میں سب میرے کپڑے ہیں ماشاءاللہ سے جو میں نے اپنی شادی کے وقت سلوائے تھے اور کچھ پہلے کے ہیں اور یہ سارے جو باکسز ہیں ان میں میرے بہت سارا سامان ہے دینر سیٹ جوسر بلینڈر اور میرا ڈیکوریشن کا سامان ہے آون ہے بلینکٹس ہیں تو انشاءاللہ وقفے وقفے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جب میں انہیں انبوکس کروں گی تو یہ میں نے بہت حفاظت بہت اچھے سے اس کو کرٹنز میں پیک کر کے جو ہے وہ سارا سامانکار کو گرائیا ہے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج تو بہت انٹرسٹنگ ہے جو بھی ہے اس باکس میں اور آج میں اس کو انبوکس کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جو خواتین ہیں وہ تو بڑی دلچسپی سے دیکھتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں لیڈیز کے لیے جو برطن ہیں ان کی کمزوری ہوتا ہے تو مجھے بھی بہت شوق تھا برطن کو جمع کرنے کا جہاں بھی مجھے اچھی چیزیں نظر آتی تھیں مال میں یا کئی مارکٹ میں یا کسی شاپ پہ تو میں مرزی کی چیز لے اس کو جمع کر لیتی تھی تو اس طرح بہت سارے میں باکسز جو ہیں وہ بنائی ہوئے تھے ان میں بہت سارے چیزیں جمع کی ہوئی تھی تو اب میں باری 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 انبوکس کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ میں لیتی کونسپٹ سے یہ دکھیں یہ دو ہیں اور یہ گلاس ہے تو یہ میں نے خریب دی تھی کراچی سے اور یہ دو مجھے ملی تھی 450 کی 2 پیس سیٹ ہے یہ بہت پہلے لیتی یاد بھی نہیں کب لیتی لے کے بس رک دی تھی انشاءاللہ جب اپنا گھر ہوگا شادی کی پات استعمال کریں گے تو یہ آپ کو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ایک باول ہے اور یہ بڑا کیوٹ سا ہے یہ بھی میں نے کبھی پرچیز یا ہوگا کہاں سے کب یہ یاد نہیں کیونکہ کافی پرانی پرانی چیزیں جمع کر رکھیں کیونکہ شوق اتنا تھا جو چیز مارکٹ میں پسند آتی تھی اس کو لے کے بس رکھ لیتی تھی مجھے گفت دیا تھا کسی نے بہت ہی سمحال کے رکھ تھا انشاءاللہ پیارا سا مجھے بہت پسند آیا تھا اور جناب اس میں کیا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی وال کلاک ہے بہت پیاری سی اور یہ بھی میں نے کراچی کی گفت شاپ کی اس کا نام تھا جدد تو یہ وہاں سے میں نے پرچیز کی تھی دور سے مجھے خوبصورت لگ رہی تھی اس کے فلاور اور اس میں برش بنی ہیں مجھے بڑا ہی اٹریک کر تھا تو یہ میں لے لی اور پیچھے سے ہم سیل لگا کر سکتے ہیں تو یہ وال پر اچھی لگے چھوٹی وال یا بڑی وال ہو تو آپ اس پر لگا سکتے ہیں اور یہ دو ڈلیا ہیں بہت خوبصورت سی اور اس کے اندر بہت سارے کلرز ہیں اور یہاں پہ بھی بہت پیاری سی بنی ہے یہ ہینڈ مجھے جب پسند آئی تھی تو یہ بہادرہ بہت پر اکثر ٹھیلے والے کھڑے ہوتے تو ان کے پاس چیزیں ہوتی بہت سارے تو یہ مجھے بڑی اٹریک کرتی تھی تو یہ بہت مطلب کہ جو چیز مجھے جب پسند آتی تھی میں الحمدلللہ اس کو پرچیز کر کے اور اس طرح رکھ دے دی اور یہاں پہ میرے پاس ہے ڈیزائنر ہوم ویرز یہ میرے پاس تین اس طرح کا یہ سیٹ ہے تو یہ بہت اچھا لگتا چٹنیاں رائتا اور کیچپ رکھنے کے لیے بڑا ہی پیارا تھا چھوٹا سیٹ اور بہت سستا تھا بہت مہنگا بھی ہی تھا تو یہ بھی میں نے خرید تھا ہم مزر درست درست یہ دیکھیں یہ گلاس یہ میں نے لیا تھا ایکسپو میں ایکزیبیشن تھی کارانچی میں وہاں سے پرچیز کیا تھا مجھے بہت خوبصورت لگا تھا کیوٹ سا تھا بسم اللہ کیوٹ سی چیزیں ماشاءاللہ مجھے اتنی کوئی پیاری لگتی یہ دیکھیں یہ ہے شگر پوٹ کیوٹ سا ہے اس کی ڈیزائن بڑا پیارا سا ہے کتا خوبصورت سا اس کی فلاور بنے ہیں یہ بڑا ہی پیارا سا ہے ڈائن ڈیوی پر رکھیں یا آپ اپنے کچین میں رکھیں ٹرولی پر رکھیں تو بڑا ہی خوبصورت دکھے گا چیزیں ماشاءاللہ سے نکلتی جا رہی ہیں بڑی پیاری بھائی خوبصورت چیزیں یہ بھی ایک ڈیکوریشن پیس ہے پلیٹ ہے آپ اس میں چوکلیٹس رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت پیارا لگا تھا یہ میں نے اس کا دیکھیں کلر کامیریشن پیارا ہے خوبصورت سا ہے اور یہ ایک تکتہ بنا پیارا سا اور بہت ہی حسین لگا تھا تو یہ بھی میں نے لیا تھا یہ دیکھیں فرینڈس یہ بھی ایک بہت پیارا سا جہا ہے وہ دش ٹائپ ہے تو اس میں جیسے آپ رائتہ سالیڈ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی بہت پیارا لگا تھا یہ بہت پیارا لگا تھا یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے لے جمع کرتی گئی اور ماشاءاللہ الحمدللہ شادی کے وقت وہ مجھے کچھ بھی خریدن نہیں پڑا ماشاءاللہ سب کو جتنا سارا تھا یہ مجھے دروتی نہیں پڑا یہ بہت کیوٹ سا جو ہے وہ کینڈل سٹینڈ ہے اور یہ مجھے پہت پسند آیا تھا دیکھیں کپر اور گولڈن اور اورنج کلر کی اس میں بیٹس لگے میں اتنا حسین سا ہے یہ تو یہ اتنا پیارا لگا تھا مجھے پس ایسی چیزیں مجھے بہت اٹریکٹ کرتی تھی جب جہاں میں جاتی تھی تو میں ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ پرچیز کر لیتی تھی یہ دیکھیں اتنا پیارا سا واز ہے ابسورت سا کیوٹ سا تو اس کو ڈرائنگ روم میں اور آپ اپنے بیڈروب میں ٹیبل پہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی کیوٹ سا ہے خوبصورت سا ہے اور اس کے کلرز دیکھیں کتنے پیارے انگلیش کلر ہیں سوفٹ اور لائٹ کلر ہیں تو یہ مجھے بڑا ہی اٹریک کیا تھا اس کے بناوات اتنا خوبصورت لگی تھی مجھے اور یہ بھی میں نے کہیں ایکزیبیشن میں سے لیا تھا تو ہر چیز کو جو ہے وہ میں نے بڑے اچھے سے پیک کر کے رکھا تھا خاص کر جو کانچ کی چیزیں ہیں تاکہ کوئی چیز وہ ڈیمیج نہ ہو کیونکہ آپ اتنی محنت سے اور خلوط سے وہ چیزیں خریدتے ہیں تو فرنڈز یہ بہت ہی پیارا سا جار ہے میرے پاس اور گرین کلر میں ہے ڈارک گرین کلر میں ہے تو یہ وجہ تو یہ بھی مجھے بڑا کیور سا لگا تھا اور اس کے اندر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں خوبصورت سا ہے یہ میں نے ایکزیبیشن میں سے لیا تھا ایکزیبیشن لگی تھی تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں کہ پیارا کیوٹ سا ہے اور اس طرح سے یہ دو پیارے پیارے سے ہیں میرے پاس خوبصورت سے اس میں بھی آپ رائتہ چٹنی بغیرہ رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں کیا ہے جناب بون چائنا اس میں کیا نکلے گا زبردست سا یہ گفت تھا میرا اس میں دو کپ اور اس میں دو سپون ہے خوبصورت سا ہے سیلور اور گری کلر میں ہے بہت ہی پیارا سا ہے دو مگز ہیں اس میں دو ہی سپون ہیں بہت اچھا سا ہے تو یہ بھی مجھے بہت پیارا لگا تھا الحمدلاللہ چیزیں نکلتی ہی جا رہی ہیں یہ کیوٹ سی کٹوریاں چھوٹی چھوٹی تانچ کی تو اس میں آپ پھر پر سرف کر سکتے ہیں تو یہ جب جہاں مجھے چیز اچھی لگی تو وہ میں نے لے لی یہ بھی بڑا کیوٹ سا ہے اور یہ ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں اسی طرح سے اس میں بھی آپ چٹنیاں وغیرہ اس میں بھی آپ سرف کر سکتے ہیں یہ بھی کتنا کیوٹ سا ہے اور یہ آپ کو ہر جگہ مال میں نظر آئے گا اس میں آپ اپنی جوڑری رکھیں یا کچھ بھی آپ اس میں کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں ڈالین ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں اور ڈرائن روم میں جو آپ کی ٹیبل ہوتی ہے اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس کے اندر آپ کچھ ماربلز ڈال دیں یا کچھ سی پیاں ڈال دیں تو بہت ہی خوبصورت دکتا ہے یہ ساری بات فرینڈز اپنے شوق کی ہوتی ہے ذوق کی ہوتی ہے تو ہر بندے کو الگ الگ شوق ہوتے ہیں الگ الگ حیبٹس ہوتے ہیں اسی حساب سے چیزیں جمع کرتا ہے رکھتا ہے اس میں کیا ہے جناب اس میں ہے واز اس میں اس طرح سے واز ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ جیلیٹین پیپر رکھا ہے اس میں آپ جیلیٹین پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اور کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں جیسے انسان کو اچھا لگے جیلیٹین پیپر یہ جیلیٹین پیپر چھا لگا تھا کیونکہ یہ برو شیڈ ہے اور یہ کیا ہے جی یہ چراغ یہ بہت خوبصورت آئٹم ہے اس میں آپ رائتہ رکھیں تو بڑا ہی کیوٹ لگے گا اور دہی گرہا تھا بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے اندر اور چٹیں ویارا بھی اچھے لگتی ہے اور اسی کا ایک چھوٹا ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے ٹیپنگ لگائے گئے کتنے کیوٹ ہیں یہ دونوں ماشا اللہ کتنے پالوش ہیں پیارے سے ماشا اللہ سے کیا بات زبردست اور یہ تو مجھے یاد نہیں تھے یہ میں نے لیا ہے لیکن مجھے بڑا تو یاد تھا لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے کیوٹ سے لگ رہے ہیں اس میں آپ کیچپ رکھیں اور چھوٹی چھوٹی سرونگز اس میں بچوں کے لئے کر دیں ماشا اللہ سے اور یہ جناب بہتی کیوٹ سا جولری باکس یہ دیکھیں کتنے پیارا سا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے تو ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک کینڈل سٹینڈ تو یہ بلکل اس کی میچنگ کا ہے بہت یہ خوبصورت بناوا ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ایک اور جوہے جولری باکس اس کو کچھ بھی کہہ لیں ماشا اللہ بہتی پیارا سا لگ رہا ہے ماشا اللہ یہ جوہے گفت تھا ایک میری پرینڈ نے مجھے یہ رس وچ جوہے وہ گفت کی تھی یہ میں نے ازیٹی سے مکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنا پیارا وائنگ گلاس ہے خوبصورت سا حسین سا تو ایسے میرے پاس دو اور ہیں وہ الگ باکس میں ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاؤ دیتی ہوں چوٹ سا ہے ہر چیز کو میں نے بڑے حفاظت سے پیٹ کر کے رکھا تھا کیونکہ آپ کچھ بھی لینے جاتے ہیں مارکپ میں تو ظاہر ہے آپ پیاسے دے کے لیتے ہیں تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو حفاظت سے رکھیں تو چیزوں کی قدر کریں تو ظاہر ہے چیزیں چیزیں اور یہ ہینڈ ورک گلاس ورک گلاس پینٹ اور یہ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے گلاس پیس ہیں اس پہ میں نے یہ بنایا ہے بایا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ببسورت سا یہ اپل اور اس کے ساتھ گراب ہیں یہ میرے کچن کی ٹائلز پہ یہ بنایا تھے تو میں نے وہی سے اس کو ٹریس کر کے اور گلاس پہ میں نے اس کو ٹریس کیا پھر میں نے اس پہ لیڈ ورک کیا پھر اس میں کلیر ریڈ کیا بڑا پیارا بنایا ہے خوبصورت ہے یہ یہ بھی بڑا پیارا سا ہے تو یہ میرا سارا ہینڈ ورک ہے گلاس ورک ہے تو میں بس اسی طرح کام کرتی رہتی ہوں آپ کو زوکو شوک میرا سمجھ میں آ رہا ہوگا اس میں کیا ہے جی اس میں کیا ہے جی اس میں ہیں اسپونز یہ یہ oc یہ بڑے سپون ہے آپ گیت سکتے ہیں تو اس کا ڈیزائر مجھے بڑا پسند آیا تھا اور کالٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے جب ہی تو اپنے اچھے یہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت پیارے سے ہیں یہ دونوں اور یہ ٹیبلی سپون ہے میرا پیارا پاکستان کا ٹیلی وزن اور یہ اس کا بہت خوبصورت سا جو ہے وہ مگ ہے پرنڈڈڈ کتنا خوبصورت اس کا جو ہے وہ کلر کامنیشن ہے اور اس کا ڈیزائن بہت پیارا ہے تو یہ بھی میں نے سمبھال پہ رکھا باتا کتنے کیوٹ ہیں ماشاءاللہ سے یہ دونوں یہ بہت پیاری ہیں یہ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ سے کلر کامنیشن دیکھیں اس کا کلر کامنیشن دیکھیں اس کے کتنے لیوش اور کتنے انگلیش کلرہ ہیں تو یہ مجھے ملا تھا سائما ریزیڈنسی سائما سائما with best compliments from سائما یہ پیارا سک کپ ہے اس کا ڈیزائن بھی اچھا ہے کلر کامنیشن بھی اچھا ہے تو بس سمال سمال کے رکھنے کی عادت ہی چیزیں تو اب انشاءاللہ ان کو سجاؤں گی استعمال کروں گی آپ کی دعا سے یہ ہے جناب پیاری سی موبائل ہولڈر یہ ہے میرے پاس کٹلری سیٹ اس میں تمام سپونز ہیں تو یہ ایک بہت پیارا سا میرے پاس سیٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ درائی فوٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ سامان کی شفٹنگ میں اس کا پیارا سا جو ہے لاک اس کا ٹوڑ گیا تو کوئی بات نہیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں تو الحمدللہ پھر بھی ماشاءاللہ میرا سامان بہت اچھے سے بہت حفاظت مجھ تک پہنچ گیا یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا دیزائن دیکھیں کلر کمبنیشن دیکھیں تو بڑی خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری چیزیں جو ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خوبصورت دیزائن ہے یہ ایک ہارٹ اس طرح سے ہارٹ اس میں یہ تینوں جو ہیں بڑی فوٹس سے لگ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈانین ڈیپل پہ کئی بھی اس کو آپ ایڈزز کر سکتے ہیں اور اپنے پسند کی چیزیں فیل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اپنے پیارا کیوٹس ہے ملکہ فرنڈز بہت اچھا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور اس کے علاوہ اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور ضرور ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ سبسکرائبر مزید بڑھیں دو آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کا ساتھ چاہیے تو پلیز پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھیں اتنی پیاری چیزیں میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں تو آپ کا تھوڑا سا حد بنتا ہے اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں تو میرے پیارے فرنڈز آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور ضرور بتائی گا کومنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو اور آج کی ویڈیو میری بہت فیوریٹ ویڈیو تھی کیونکہ یہ میری ساری فیوریٹ چیزیں ہیں جو میں نے جو ہے بہت عرصے سے جو ہے وہ جمع کرنی شروع کی تھی تو آج جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ہی نے انبوکس کیا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ سے چاہوں گی اجازت خوش رہیے گا اور خوشیاں باتتے رہیے گا اللہ حافظ مجھے رکھئے گا 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 موسیقی موسیقی